اسلام علیکم پھر کہیں جا کر اسے دنیا کی رنگینی یا کلر دیکھنے کا ازن ہوتا ہے اور وہ ان نئے نئے واقعات سے مبہوت اور حیرت زدہ ہی رہتا ہے تحیر میں عدب میں کسی سے کوئی سوال کرنا بے عدبی کا مظاہرہ کرنا ہے عالم تحیر کو قتل کرنے کا پہلا قدم سوال کرنا ہے سوال بے کیفی اور بے تصوفی کی ابتدا ہے سائنس کئی سال سے بے کیفی اور بے تصوفی کی کیفیت پیدا کرنے کی عمل میں مصروف ہے لیکن یہ کامیاب نہیں ہو سکتی چاہے کتنی بھی کوشش کر لے یہ اپنی منزل کو نہ پہنچ سکے گی سائنس اس زمن میں بری طرح سے ناکام ہو چکی لیکن پھر بھی کوشش کیے جاتی ہے بڑی ہی ڈھٹائی سے باز نہیں آتی ہے جس قدر ناکام ہوتی ہے اسی قدر اور کوشش میں مصروف ہو جاتی ہے سائنس بھی اس کوشش میں اتنے ہی طریقے اپنا رہی ہے جس قدر مغرب والے ہمیں خواتین کے بارے میں پرتشدد اور ظالم گردانے کے لیے بہان تلاشنے میں لگا رہے ہیں حالانکہ مغربی ممالک میں طلاق کی شرع پاکستان یا اس کے ہمسائے ممالک سے کئی ہی زیادہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ خواتین جب آزادی چاہتی ہیں طلاق لے کر ایک طرف ہو کر بیٹھ جاتی ہیں بلکہ طلاق کا مطلب اپنی جیون ساتھی سے غیر محفوظ و غیر مطمئن اور انڈرسٹینڈنگ کا نہ ہونا ہے میری پوتی کو ایک بار جوگنگ کا خپت سوار ہوا تو وہ الہص صبح بند گلے اور بند ٹکنوں کا لباس پہن کر جوگنگ کے لیے جانے لگی لیکن وہ کھل کر جوگنگ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ جب وہ تیز یا آہستہ قدموں سے بھاگتی تھی تو علاقے کے کتے اسے پڑتے تھے جس سے اسے بار بار رکنا پڑتا تھا اس کے بڑے بھائی نے اپنی بہن کی مدد کی اور اس نے ترقیب سوچی کہ وہ ایک زناٹے دار چھڑی لے کر سائیکل پر سوار ہو کر اپنی بہن کے پیچھے پیچھے چلے گا اور اس طرح وہ کتوں کو بھگا دے گا اور اس کی بہن بے فکری سے جوگنگ کرے گی یہ سلسلہ بڑا کامیاب رہا ایک روز ایک امریکی گھرانے نے اپنی کار سڑک کنارے روک کر سب اہلیانے کار کو یہ نظارہ دکھایا گاڑی چلانے والا امریکی گھرانے کا وہ بڑا یہ سین دیکھ کر اونچی آواز میں کہنے لگا کہ مشرقی لوگ بڑے ظالم ہوتے ہیں اب سنگدل کو دیکھو کس طرح اپنی عورت کے پیچھے جا رہا ہے اور اس کو ضربے تازیانہ کر دیا ہے وہ امریکی سمجھ رہا تھا کہ یہ آگے آگے اس کی بیوی ہے اور اس کا خاون چھڑی لے کر اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور اس پر ظلم کے پہاڑ توڑا ہے یہ سائنس بھی انہی شکروں میں پڑی ہوئی ہے سائنس کی تمام تر کوشش اس بات پر صرف ہو رہی ہے وہ زندگی کے راز کو حل کر کے رکھ دے اور ہستی کو دی میسٹیفائی کر دے سائنس کی عارض ہے کہ وہ ہر سوال کا جواب فرام کرے ہر انسان کو صاحب علم یعنی نالیجبل بنا دے اگر سائنس اس جہت میں کامیاب ہو گئی تو ایک دن ایسا آئے گا جب سب سوالوں کا جواب نکل چکا ہوگا اور ہر طرح کی پرسراریت اور تحیر انسانی زندگی سے ختم ہو چکا ہوگا ایک لمحے کے لیے اس وقت کا اور اس دنیا کا تصور اپنے ذہن میں لائیں جب انسان سارے سوال حل کر کے دیوار سے ڈھو لگا کر بیٹھا ہوگا تب اس کے لیے کوئی بھید بھید نہ ہوگا کوئی اسرار اسے حیران نہیں کر رہا ہوگا کوئی حیرت اس کے سامنے رکس گناہ نہیں ہوگی وہ جس سوال کا جواب چاہتا ہوگا کمپیوٹر روم میں جا کر بٹن دبا کر اس کا جواب نکال لیتا ہوگا انسائیکلوپیڈیا میں دیکھ لیتا ہوگا وہ انسانی زندگی کا بور ترین زمانہ ہوگا اور اس وقت انسانی زندگی سے تمام خوشیاں نکل چکی ہوں گی تجسس کا ایک اپنا حسن اور خوبی ہے جبکہ علم خوشی کو فنا کر دیتا ہے تباہ و برباد کر دیتا ہے علم مسررتوں کا جلاد ہے ایک بار میں اپنی خالہ کے گھر گیا اور وہ اور ان کی بیٹی غلاب کی قلمیں بونے کے لیے زمین تیار کر رہی تھی حالانکہ وہ موسم قلمیں لگانے کا ہرگز نہ تھا میں نے کہا کہ خالہ آپ یہ کس موسم میں غلاب کی قلمیں رگا رہی ہیں وہ کہنے لگی کہ کیوں موسم کو کیا ہوا ہے میں نے جواب دیا کہ اس موسم میں قلمیں پھوٹا نہیں کرتی ہیں اور وہ شگوفیں نہیں نکالتی ہیں یہ سن کر خالہ کی بیٹی نے اپنے ہونٹوں پر اس طرح سے انگلی رکھی کہ فوراں چپ کر جاؤں پھر وہ میرے قریب آ کر سرگوشی سے بولی ان قلموں کو کیا معلوم کہ یہ موسم شگوفیں نکالنے کا ہے یا انہیں بونے کا ہے وہ مجھے سمجھانے لگیں کہ آہستہ بولو کہیں یہ سن نہ لے کیونکہ انہیں موسم کی خبر نہیں ہے ان کے کہنے کا شاید یہ مطلب تھا کہ قلمیں بے خبر ہیں اور وہ بے موسم بھی پھوٹ پڑیں گی مذہب علم پر یقین نہیں رکھتا تمام مذاہب معصومیت پر یقین رکھتے ہیں اور انسانوں کو معصومیت کی راہ سے پاکیزگی عطا کرتے ہیں مذاہب کے رہنما اور پیغمبران ہمیشہ امی ہوتے ہیں اور معصوم ہوتے ہیں اور وہ معصومیت کے ذریعے پاکیزگی عطا کرتے ہیں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ انسان مذہب کی طرف رجوع کیوں کرتا ہے وہ مذہب سے جڑا رہنا کیوں پسند کرتا ہے کوئی بھی انسان ہو وہ کسی نہ کسی مذہب سے وابستہ رہنا پسند کرتا ہے عبادت میں سکون محسوس کرتا ہے ہر شخص احساساتی طور پر اور ہجانی طور پر بے چین ہے پریشان ہے پراغندہ ہے ہر شخص احساساتی اور ہجانی طور پر پرسکون اور شانت بھی ہو سکتا ہے سکون اور شانتی حاصل کرنے کے لیے کسی پریکٹس، قوائد یا عمل کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے کائی پلٹنے یا قلابازی لگانے کی ضرورت ہے پیہ گھوم رہا ہے اور تیزی سے گھوم رہا ہے جس پر گھوم رہا ہے وہ دھرا ساکن اور ایک جگہ پر فٹ ہے ایک عمل کے پیچھے کیسی پرسکون بے عملی ہے زندگی کے کنارے پر خلا موجود ہے ہماری بھرپور زندگی کو خلا نے گھیر رکھا ہے ایک بگولے کے سکون کے ساتھ ساتھ کاغذ، گتے، چیترے، ڈبے اور جوتے گھوم رہے ہوتے ہیں اور اوپر کوٹ رہے ہوتے ہیں ایسا ہی اتفاق ایک بار میرے ساتھ ہوا اور میں بگولے کے اندر چل رہا تھا کئی چیزیں بگولے کے باعث متحرک تھیں جب میرے بال اور کپڑے بلکل ساکت تھے در حقیقت خلا زندگی کا مرکز ہے دہرائی زیست کا سہارا ہے اس کے سہارے زندگی قائم و دائم ہے میں صرف اسی کو جانتا اور اسی کو پہچانتا ہوں یہی اصل حقیقت ہے اور یہی زندگی کا راز اصل بات اپنے اندر کے خلا کو ڈھونڈنا ہے اس کو تلاش کرنا ہے جس پر زندگی گھوم رہی ہے خرد مسائل کا حل نہیں ڈھونڈ سکتی زمین کو زندگی سے بنیادی مسائل کا کچھ بھی علم نہیں ہے خرد صرف سوال بنا سکتی ہے سوال پوچھ سکتی ہے ان سوالوں کا جواب دینے سے یہ کلی طور پر قاسر ہے جواب ہمیشہ خلا سے آتا ہے حل ہمیشہ دھرہ تلاش کر دیتا ہے حق اور سچ کی اور اصل علم کی پیاس اس وقت تک نہیں بجھ سکتی جب تک اپنے نفس کو نہ جانا جائے اور اپنی ذات سے واقفیت حاصل نہ کی جائے انسان بڑے علوم سے واقف ہونے کی بات کرتا ہے چاند پر قدم رکھ کر اس کے سرار جان جانے کا دعوے دار ہے لیکن وہ اپنے اندر کی تلاش کا دعویٰ نہیں کرتا علوم اقلیہ اور سائنسی علوم سچا علم نہیں ہے یہ سچائی کی علم نہیں بلکہ سچائی کی افادیت کے علم ہے سچ صرف بلاواستہ مشاہدے سے حاصل کیا جا سکتا ہے اسی طرح سیلف کو بھی بلاواستہ طریق پر ہی جانا جا سکتا ہے مذہب اور عبادت ملتی جلتی چیزیں ہیں عبادت مکمل خاموشی میں ہی مکمل ہے عبادت کسی عمل کا نام نہیں ہے بلکہ جب زمین کسی عمل میں مبتلا نہ ہو بلکل خالی ہو وہ وقت عبادت کا ہوتا ہے عبادت کوئی عمل نہیں بلکہ ایک حالت کا نام ہے کوئی ایسا لمحہ بھی آتا ہے جب انسان بغیر کسی شدومت اور اتمام کے اپنے معبود کے قریب تر آ جاتا ہے سکھی حیسائیں راضی فرماتے ہیں کہ جو مانگتا ہے وہ پا لیتا ہے جو جھولی پھیلاتا ہے اس کی جھولی بھڑ دی جاتی ہے لیکن اس شخص میں سپردگی کا حوصلہ ہونا چاہیے اپنے آپ کو سپرد کر دینے کا حوصلہ اپنے آپ کو تباہ کر دینے کا یارہ اپنے آپ کو خلا بنا دینے کی جرت سچ اور حق ہر جگہ موجود ہے لیکن سیلف مدھوش ہے اس کی مثال اندھی آنکھوں کے لیے روشنی ہے ہم اپنے نفس کا تو اعتصاب نہیں کرتے اس کا تجزیہ نہیں کرتے اور حقیقت کے تذکرے میں ضرور مصروف رہتے ہیں بابے کہتے ہیں ایسی ہماکت کبھی نہ کرنا ایسا وقت آن پڑے تو ساری کھوج چھوڑ کر خاموشی اختیار کر لینا مجھے اپنے آپ کو دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا ہے کہ میں زندگی میں گوڑے گوڑے دھسا ہوا ہوں میرے اندر کوئی خلا نہیں ہے وہ شخص جس کے اندر کسی قسم کا خلا نہ ہو وہ کس طرح سے آزاد ہو سکتا ہے انسان کے اندر وسط اور خلا کی ضرورت ہے باہر نہیں اپنے اردگرد کی آزادی اور خلا سے انسان کسی صورت آزاد ہو ہی نہیں سکتا بارش کے موسم میں میں نے چولستان میں خاص طور پر دیکھا کہ بڑے بڑے ٹیلے تو خوشک رہ گئے اور چھوٹے چھوٹے نمانے نمانے ٹوٹے گھڑے پانی سے بھر گئے انسان کو ان گھڑوں کی طرح ہونا چاہیے اپنے اندر کچھ سمانے کا یارہ ہونا چاہیے ہمارے بابا سائن سرکار کہا کرتے تھے کہ دیکھو اپنے آپ کو بھر کرمت رکھنا خالی خالی رکھنا برکہ اس گھڑے کو زیادہ بھرتی ہے جو خالی خالی ہوتا ہے اور جو برتن مو تک بھرا ہوتا ہے اسے نہیں ہم نے اپنے اصل کو کئی تہوں اور خانوں میں چھبا کر رکھا ہوا ہے ہمارا اپنا وجود ہمیں ہی نکھر کر نظر نہیں آتا اسے پھر دوسرے کیسے دیکھ پائیں گے جارج برنارڈ شاہ سے اس کی عمر کے آخری حصے میں شاہ نے پوچھا شاہ تم مرنے کے بعد اگر پھر انسانی صورت میں اٹھائے جاؤ تو کیا بننا پسند کروگے اور کون بننا چاہوگے شاہ نے کہا میں ایسا جارج برنارڈ شاہ بننا چاہوں گا جیسا اسے ہونا چاہیے تھا ایسا نہیں جو ہو کر گزر گیا بات یہاں کر رک جاتی ہے اسے کام اپنے وجود اور نفس کے تلاش کی ہے اگر انسان اپنے آپ کو کسی طرح پہچان لے تو اس کے کئی مسائل خود بخود دم توڑ دیں گے اور اس پر کئی اسرار افشاہ ہو جائیں گے اور شاید اس سائنس کی مشکل بھی کس حد تک آسان ہو جائے گی اللہ آپ کو آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے اللہ حافظ